اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس اے انٹرینمنٹ ناظرین آج پھر سے ایک انتہائی دلچس ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں آج میں آپ کو ٹیلنٹیڈ ایکٹر کامران مجاہد کے بارے میں بتاؤں گی ان کا تعلق گجرات سے ہے اور آپ یہ کراچی میں رہائش پذیر ہیں ان کی بہت خوبصورت سی فیملی ہے اور ان کا ایک کیوٹ سا بیٹا بھی ہے یہ کافی عرصہ تک ٹیلی ویژن سکرین پر دکھائی نہیں دیئے اور اب ان کا ایک نیا ڈراما بہت جڑ ٹیلی ویژن سکرین پر نشر کیا جائے گا ناظرین کامران مجاہد کی شعبس انڈسٹری سے دوری کی وجہ کیا بنی جانے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے قبل ہمیشہ کی طرح آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا شیئر اور کومنٹ کا نامات بولیے گا اور ساتھی ساتھ بیل آرکن کو بھی پریس کا دیجئے گا تاں کہ میری اور آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے پاکستانی ٹیلینٹڈ ایکٹر کامران مجاہد کی یہ تیس چنوری انیس سو کمن کو گجرات میں پیدا ہوئے اور اب ان کی عمر انتر سال ہے اور یہ کراچی میں رہائش فزیر ہیں ان کا رنگ گندمی اور آنکھوں کا کلر بلیک ہے اور بالوں کا کلر براؤن ہے ان کی ہائٹ 5 فیٹ 9 انچز کے لگ بگ ہے اور ویڈ تقریباً ستر کیجی ہے اور اب اگر بات ان کی میریٹ لائف کی کرے تو ان کی بیوی کا نام شازیہ کمران ہے اور ان کا ایک کیوٹ سا بیٹا بھی ہے جس کی عمر تقریباً چار سال ہے انہوں نے لوہر کی جنورسٹی سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ہے اور یہ فیزرز کے پروفیسر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز پی ٹی وی کے ڈراموں سے کی اور یہی ڈرامیں ان کی وجہ شورت بنیں ناظرین کمران مجاہد کافی عرصہ تک شعبش سے دور رہے اس کی وجہ انہوں نے یہی بتائی کہ ان کے کچھ پرسنل ایشوز تھے جس کی وجہ سے انہیں کافی عصر تک شعبش سے دوری اختیار کرنی پڑی لیکن آپ یہ پھر سے ٹیلیویجن سکرین پر دکھائی دیں گے ان کا ایک نیو ڈراما بندے ایک طور سے بہت جلڈ ٹیلیویجن سکرین پر نشر کیا جائے گا جس میں کمران مجاہد ہینڈسوم ادھکار احسن خان اور خوبصورت ادھکار اوشنا شاہ ہنال تاف اور بہت سے ٹیلیویجن ایکٹر کے ساتھ ایکٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور اس ڈراما کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈراما میری میں نشر کیا جائے گا تو دیکھنا مت بولیے گا یہ ایک پاکستانی ٹیلیویجن ایکٹر ہیں ان کی ادھکاری مدہوں کو بہت زیادہ پسند آتی ہے اور بہت جلد یہ پھر سے ٹیلیویجن سکرین پر دکھائی دیں گے تو ناظرین یہی تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور کمنٹ سے اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بولیے گا شکریہ خدا حافظ